بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بات یاد آئیے سیلیکشن میں کہاں گلتی ہوتی ہے یکیس آدمی کو ہم سیلیکشن کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ایک دفعہ میں سوچ رہا تھا بیٹھا کہ یاللہ میں غلط ہوں کہ ساری دنیا غلط ہے جس جس سے میں ملا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے ہی غلط ہوں اور میں اکیلا ٹھیک ہوں یہ میرا بھی دماغ نہیں مانتا سوچتا رہا سوچتا رہا جواب آیا میں نے تمہیں اچھے آدمی بھی ملائے اور برے بھی ملائے لیکن تم نے بروں کو زیادہ ریفر کیا اس لیے تم کہہ رہے ہو جو اچھا آدمی آیا اس نے سچ بتایا تجھ سے برداشت نہیں ہوا جو اس نے بتانے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی لیکن ہم نے کہا یار تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہنا تو میرے مسئلہ میں مینکہ وہ چیز جو طبیعت کو ناغوار گزرتی ہے اس کے بارے میں اس نے بتایا تو پھر واقعی میں نے سوچا ہاں یار جو بابا جی بابا جی جو تریفے کرتے تھے نا ہم زیادہ ان کو پریفر کرتے تھے یار یہ ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ سے ہی چلیں گے لیکن وہ ہوتے تھے موقع پرست کہ آپ کو استعمال کیا اس کے بعد وہ آگے کسی اور جگہ پر چلے گئے یہ ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ میں نے ایسے ہی لوگ پریفر کیے کوئی جو مخالفت کم کرتے تھے جو ہمیں 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 زیادہ ملاتے تھے تریف کرتے تھے اس لئے تو کہا ہے الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تریف نہیں جاتا آپ کی اللہ تو فرشتوں میں بیٹھ کے آپ کے تریف کرتا ہے جب آپ اچھے کام کرتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کی تریف میں نہ آ جانا نہیں تو سار لے گا وہ تمہارا ازاز سارا ہاں یہ کہتا ہے ایک دوسری کہ آپ تریف کریں لیکن یہ نہیں ہے کہ مفاد کے لیے یہ بھی تو سوچیں نا دیکھ رہا تریف میں ہم گالی بھی کھالیتے ہیں بڑا پہ آسپنے گالی بھی تریف میں آپ تریف میں آپ نکال لیں تو وہ سن لیں گے ویسے آپ گالی نکال لیں تو ویسے تو آپ حق کی بات ذرا اس کو اچھے طریقے سے بھی بتایا نا تو اس کو آگے لگ جائے گی جو اس کی طبیعت خلاف ہو گئی یہ میں پریکٹیکل ہوئے ہوئے بات ہے وہ میں کر رہا ہوں جو میری ایکسپریمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ تو پھر میں نے سوچا ہاں یار واقعی جو میری طبیعت کے مطابق چلا میں نے ایسے سیلیکشن کی ہے اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں سامنا کروں ایسے لوگوں کا جو تنقید بھی کرتے ہیں تو پھر سب سے زیادہ تنقید میرے اوپر ہوئی سب سے پہلے تو قرآن کو سننا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے شروع شروع میں کیونکہ جب وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے اور آپ کی طبیعت کو ناغوار گزرے گا لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ اس میں نہیں کو وائیڈ لینا شروع کریں گے جب آپ وائیڈ لینا شروع کریں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہر ایک کے لیے ہے اور مرد کو زیادہ محاطب اس لیے کیا گیا ہے کہ جو عورت زیادہ تنقید نہیں برداج کر سکتی یا جیسے بولتے ہیں تریڈ جس کو بولتے ہیں کہ وہ ہی سنبھال سکتی بندہ سنبھال سکتا ہے اس لیے مسینجروں کو بھی اور جو محاطب کی زیادہ تر کیا گیا ہے وہ میل کو ہی کیا گیا ہے اس میں یہ ضروری نائنصافی نہیں ہوئی یہاں پہ خیال رکھا گیا تھوڑا فی میلز کا کیونکہ ان کی نیچرل سٹرکچر کے بارے میں یہ چیز اگینس جاتی ہے اس لیے آپ کو کوئی بھی چیز پیارے طریقے سے اچھے طریقے سے بولیں گے تو وہ اچھی طرح سمجھ جائیں گی لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی سمجھے لیکن زیادہ تر ٹھیک ہو جاتا ہے کہاں تو اس لیے یہ چیزیں آپ خیال میں رکھیں کہ جتنے بھی سیاست دان جو مارے گئے جتنے بھی وہ چیزیں وہ مارے گئے وہ صرف وہ کمپنی کی وجہ سے جنہوں نے ہامے حامل آئی ہم نے اس کو اپنا ایک دائرہ سرکل بنا لیا وہی نقصان آئے امید ہے آپ سمجھے گئے ہم گئے امران خان کے ساتھ یہی پرابلم ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تک چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی یہ واللہ و عالم دوسروں کے ساتھ بھی یہی ہوتی ہے اس کو سمالنا بڑا مشکل ہوتا ہے میری طریف ہی کی جاتی ہیں جب بھی میری طریف کی گئی ہے تو میں نے اس کا گصہ کیا ہے میں نے اس کو ڈنائی کیا ہے تو میرے ساتھ وہ پھر نراز ہو گئے کہ یار تم کیا بندے ہو تیری طریف میں کریے تو کوئی لڑپن ہے تو مجھے پتا ہے نراز طریف کا کیا جاتی ہوتا ہے اس لیے اللہ حافظ